السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو الحمدللہ وصلاة و السلام علی رسول اللہ و بعد ایک سوال ہے کہ بیوی کے زیورات کی زکاة کون دے گا شوہر دے گا یا بیوی دے گی تو دیکھیں یہ بھی ہمارے یہاں ایک مسئلہ ہے اور بہت پوچھا جاتا ہے کہ بیوی کے پاس جو زیورات ہیں اس کی زکاة کون دے گا شوہر دے گا یا بیوی دے گی کیسے تو یہاں پہ بھی دیکھیں دو شکلیں ہو سکتی ہیں اگر شوہر نے زیورات بیوی کو گفٹ نہیں کیے خود گھرید کے دیا ہے رکھنے لو پہننے کے لئے یہ نہیں بولا کہ تمہارا ہو گیا یہ میرا یہ تب تو وہ زیورات شوہر کے ہیں اور شوہر کو زکاة دینے ہوگی لیکن اگر شوہر نے باقادہ دے دیا ہے بیوی کو گفٹ کر دیا ہے اس کا ہو گیا یا اس کو میکے سے ملا تھا بیوی کو تو بیوی کا اپنا ہے تو پھر ان کی زکاة نکالنا بیوی کی ذمہ داری ہے شوہر کی ذمہ داری نہیں ہے بیوی کو اس کے پاس جو پرسنل سیونگ ہوگی وہاں سے وہ نکالے گی کچھ نہیں ہے تو وہ زورات بیچ کے نکالے گی لیکن بیوی کی ذمہ داری ہے شوہر کی ذمہ داری نہیں ہے البتہ اگر شوہر اپنی مرجی سے اتنا پیسہ دے دے اس کو یعنی بیوی سے پوچھے کہ کتنا زکاة نکل رہی ہے بیوی بتا ہیتنا ہے شوہر بولی یہ لو پیسے دے دو تو وہ دے سکتی کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر شوہر تاؤن کرتا ہے بیوی کا تو کوئی مسئلہ نہیں اس کو کرنا چاہیے اچھی بات ہے کبھی ایسی نوعبت نہ آئے کہ اس کو بیشنا پڑے ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس پرسنل سیونگ نہ ہو حالانکہ ہونا چاہیے بیوی کا خود اپنا ایکاؤنٹ ہونا چاہیے جو مکس کرتے ہیں بہت غلط بات ہے اس کا الگ ایکاؤنٹ ہونا چاہیے شوہر کا الگ ہونا چاہیے اس کا حساب کتاب الگ ہونا چاہیے تو اگر اس کے پاس نہیں ہے پیسے تو شوہر دے دے تو اچھی بات ہے اگر وہ نہیں دے گا تو اس کو بیشنا پڑے گا شوہر نہیں دے گا تو اس کو بیشنا پڑے گا تو شوہر سوچے کہ اس کو بیچنا نہ پڑے تو اچھی بات ہے وہ اس کا تاؤن کرے وہ دے سکتا ہے لیکن جہاں تک فرض کی بات ہے کہ کس پہ فرض ہے کس کی ذمہ داری ہے تو جس کا مال ہے اس کی ذمہ داری ہے شوہر کا مال ہے تو شوہر کی ذمہ داری ہے نہ یہ کہ زکاة کے سسلے میں شوہر اس کا ذمہ دار ہوگا شوہر اس کا ذمہ دار نہیں ہوگا امیدی کے بعد واضح ہوگی ہوگی شوہر اس کا ذمہ دار ہے